بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حسینہ اور آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہوں آپ کے اپنی چینل پر ورسیز پاکستانی پانٹ آف یو میرے عزیز دوستو اللہ کرے آپ سب خیدہ سے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا آپ سب کا اپنے افضامان میں رکھیں آپ سب کو صحیحت اور سلامتی عطا کریں جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور محفوظ رہے آج منگل ہے اور صبح سارے دس بجنی جرسی میں تیمپریچر سونٹی ایت پر انہائیت ہے جو کہ ٹونٹی ایت ڈگری بن جاتا ہے موسم بہت گیر میں دوب آب اتاب سے نکلا ہوا ہے اور یہ جو تیمپریچر بڑھتا جائے گا اور پانچ بجش تک یہ تو اکتفائی تک بھی ہم نے دیکھا نیوز میں دوستو کل پی دی ایم کا جو درنا ہو گیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے میں سوچ رہی تھی اور میرے ہی ایک خواہش تھا کہ شاید کچھ دن چلے گا کم از کم دو تین دن چلے گا کیونکہ مولانا فضل رحمان صاحب نے جو اعلان کیا تا انانس کیا تا انہائی کہتا کہ پتنی کتن دن چلے گا لیکن یہ کل اچھا تا بہت کراو تا بہت زیادہ اچھی باتی مریم او صاحبہ نے کافی اچھی باتی کیا جو بیشہ کرتے رہی ہے اور بس شیر دلیس ہے انہوں نے اس درنی درنی میں خطاب کیا ریا مولان صاحب کا بھی خطاب اچھے تھے اور باقی جو پی ڈی ایم کا جو کلیشن پورتیز ہے انہوں نے بھی اچھا خاص باتیں کیا اور چیف جسٹس سے جو انہوں نے جو خطاب کیا وہ سارے اچھے تھے لیکن سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جلدی ختم کیوں کیا پتہ نہیں مجھے نہیں بتا لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات ہے ہمیں سمجھ نہیں آتے لیکن کیونکہ اس درنی سے پہلے آہ حکومت چاہتا تھا کہ یہ جو درنہ ہے نا وہ سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہو جائے اور یہ دھیچہ اٹھ میں ہو جائے تو مولانا فضل احمان صاحب کے ساتھ جو وفقی وزارہ ہے ایک رانہ سانہولا اور دوسرا اس اقدار درنی سے ایک دن پہلے انہوں نے ان کے ساتھ ملاقع کیا ان کے ساتھ ایک میٹنگ تھا لیکن ان کو کنویس کر رہے رہے تھے کہ یہ جو درنہ ہے نا آپ سپریم کورٹ کے سامنے نہ دیجئے گا لیکن انہوں نے سب کہہ رہے تھے کہ میں نے لوگوں کو بلایا تو لوگ جمع ہو گئے ہیں پھر انہوں نے دس بجے تک بھی جو دو دن پہلے کہ جو بات کر رہے ہیں دس بجے تک بھی انہوں نے ٹائم لے لیا شاید اس میں سے انہوں نے مجھے نہیں پتا کیونکہ شاید اس میں سے انہوں نے یہ آہ آہ بزار کیا ہوگا کہ اچھا آپ کر سکتے سپریم کورٹ کے سامنے شاید اس کو ایک دن میں رکھیں اور باقی ختم کریں مجھے ای لگ رہا ہے اگر آپ لوگ کو پتا ہے اس کی ریزن آپ مجھے پلیز بتا دیجئے گا کہ مجھے نہیں پتا برحال آہ اس میں جو جو تلال چوہدری ہے مسلمدی کا جو ایک رانمہ انہوں نے یہ کہا کہ جو درنہ ہے نام نے اس کو ختم نہیں کہا لیکن تمپرنر اس کو ستاپ کیا رہا ہے سو اس میں کیا ہے وہ جو ہاتھ ہے مجھے نہیں پتا سو آج آہ شہبہ شریف صاحب کے ذریع صدارات میں قومی آہ سلامتی کمیدی کا اجلاس ہوا جس میں تینوں مسئلہ افواج کا سربراہان اور آئیسائے کا چیف اور جو ذری جنسیوں کی جے سربراہان انہوں نے بھی شرکت کیا آہ صوبائی آہ 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 آلہ نے بھی شرکت کیا اور وفاقی وزارانے بھی تو اس میں جو انہوں نے جو آہ نو مائکو جو دشادگری کے واقع ہوا ان کو تفصیلی سے آہ بریفنگ دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ فوجی رسکری کتنے نخصان ہوا اور ملکی نخصان کتنا ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جو مزلومان گرفتار ہو چکے ہیں اور گرفتار ہونے والے ان کو فوجی ایک ادالت کے تحت ان کو قدمہ چلا جائے گا چلو یہ تو بات ہو گئی تھی کہ ہم نے تو شبا شریف صرف بھی بڑا تفسیر سے یہ بھی خطاب اس کے بعد جو مجلس ختم ہوا انہوں نے خطاب کر دیا کہ کیا کیا ہوا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں تو آپ لوگوں نے پک رہا ہے یا پکرنے والے ہیں جو شبا شریف سے حساب کر رہے تک بتھر گنتوں تک یہ سارا مکمل ہونا چاہیے جو جو دشتگار پارٹی نے جو کیا دشتگار دی اس کا جو سرغنہ ہے اس کا جو مرکزی ملزم ہے اور اس کے پارٹی کا جو کہتا ہے کہ میں اس دشتگار پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر ہوں وہ تو کلیان پیر رہا ہے اس کو تو سپریم کورٹ نے ہر مقدمے اس کو زمانہ دے دیا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہر جو مقدمہ سپرسالر کو اور فرمان روا امران خان کو ذل الہی کو نہیں پتا اس کو مقدم بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جائے سو یہ یہ حال ہے سو اگر آپ لوگوں نے جیسے کہ شریف مزاری کو گرفتار کر لیا گیا اور دوسری جو فوا چودری کو دوبرا جس کو چھوڑ دیا گیا اس کے بارے میں بات کروں گی مجھے میرے صاحب میں سے میرے پانٹ افی میں فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی لیڈر کو لیڈر سے انسٹرکشن لیا سو جو مین آدمی ہے اس کو تو پکر ہو فائدہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ انسٹرکشن ساہر ادھر سے آ رہا ہے سو کل بھی امران خان کو زماناتی مل گیا جو اپنی پھنکی پھنی کے ساتھ حاضر ہوا تھا اور اس کو صفید چادروں میں لپیت کے لے کر آیا تھا مجھے اس صفید چادر کا مجھے یہ سمجھ آ رہے کہ شاید یہ بھی کوئی جادو کا کوئی حصہ ہے آپ یقین کیجئے گا یہ نہیں کہ اس کو لے کر آیا تھا کہ اس کو کوئی نہ دیکھے ویسے لوگوں نے تو اس کو دیکھ چکے پہلے بار تو نہیں کہ باہر نکلی ہوئی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی جادو کا ایک ایسا ہوگا اب یقین کیجئے گا کہ ان کے پیلے جو جو قدم اتاتی ہے جو پک پک قدم اتاتی ہے ہر قدم میں اس کے ہر چیز میں جادو برا ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی اس کو جادو کا کوئی ایک نمونا تھا کوئی ایسا منترا تھا کوئی ایسا ذائچہ تھا کیا آپ مجھے نہیں پتا تو یہ یہ حال ہے کہ ہر مقدمیں اس کو ریلیف مل رہا ہے تو پھر اگر اپنے لیدر کو نہیں پکرنا جو دشتگار پارتی کا جو سربراہ ہے سرغانہ ہے مرکز مرزم ہے تو دوسروں کے فائدہ مجھے فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو انہوں نے اس دشتگارمی ایسا لیا ان کے تنخواہے بھی نہیں ملیں گے ان کے جو جاپ کرتے ہیں ان کے تنخواہے بھی نہیں ملے گا اور جو ریٹائر تھے ان کے پنشن بھی نہیں ملے گا یہ چیزیں تھی ٹھیک ہے اگری کرتے لیکن پارتی کا سرغانہ کیوں نہیں پکرا جاتا میرے پوائنٹ تو وہ ہے میرے تارگٹ تو وہ ہے وہ اس کو پکرو اور پوری برای ختم ہو جائے گا صرف ایک آدمی جو امران خان کہتا ہے ایک آدمی من بھی کہتے ہیں ایک آدمی امران خان کو پکرو اور سارے برای ختم ہو جائے گا اور سارے سیدھے ہو جائیں گے اور کل بھی جو ستمائے جو ارکادر انیورسٹی کا جو کرپشاہ نے امران خان کو بلایا گیا ہے دیکھتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ بھی یہی آلیں زمنتوں پہ زمنتوں زمانوں پر زمانت آج فاو چودری کے ایک دراما درامائی انداز ہم نے دیکھا تیوی میں فاو چودری کو عدالات حائی کورت اسلامباد نے اس کو زمانات پر رہا کر دیا جیسے فاو چودری آیا اپنی گھر میں گھر سے فوراں باگ 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 اسلامباد حائی کورت میں پہنچ گیا اور جج کو کہا کہ باہر پولیس کرے ہیں اور مجھے دوبارہ پکر رہے ہیں اور ججج انہوں نے یہ کہا کہ تم نے تو عدالات سے تحلیلی حکم نامہ بھی نہیں لیا تو وہ تو لے کر جانا تھا بیچارہ اتنا آواز باغ تھا کہ وہ بھی بل گیک میں عدالات کو حکم رہاں لیلو وہاں باغ باغ گر کے طرف باغ رہا تھا اور پھر گاری سے نکل کے ویسے بارا کامیڈیاں ہیں فاو چودری مجھے بارا مزایا پھر جب دورہ پر واپس آیا تو اس کا سانس پور رہا تھا ہاں ہاں کر رہا تھا مطلب کیا ہے کیا دراما ہے اس پورٹی میں اس کا لیدر تانگ پر تانگ رکھ کے ایک سال کا دراما کھرایا اس نے اور پھر ویلچیر میں اور جو دب سار پر جسے کہ ماری انہوں سبکتے پورٹی والا دبی والا لیدر وہ اس طرح کا پھر بیوی کو سفید چادروں میں پھر جو شہباز گلتا وہ جو سانس کا دراما کر رہا تھا وہ والا اور یہ جو یاسمین راشد ہے اس کا بھی سانس کا بھی ماری یہ سارے درامی جل سے درنے والے در پوک در پوک اور عدلتوں کے پیچھے چپ جاتے یہ درشتگر پارٹی سو یہ سارے قسم میرے دوستو آج پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ایک انہوں نے ایک ریپورٹ جاری کر دیا گیا ہے جو صادر مملکات وزیر آزام اور ججو گراس سرری کی تفصیلات پیش کیا گیا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیرمن ہے نور علم خان صاحب نے انہوں نے یہ تفصیلی ریپورٹ پیش کیا ہے جس میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ چیف جسر پاکستان تنخواہ لیتا ہے بہت ہی تنخواہ لیتا ہے اور اس کا جو کیا اس کا تنخواہ کا کیا ہے سب کتاب ہے کہ چیف جسر پاکستان تنخواہ لیتا ہے پہ 15,27,399 روپیز یہ چیف جسر پاکستان کا وزیر آزام کا تنخواہ جو ہے نا 2,154 روپیز وفاقی وزارہ کا جو ہے 3,38,125 روپیز اور جو سطر مملکات چیف جسر پاکستان کا تنخواہ لیتا ہے 8,96,550 روپیز سو یہ دیکھیں کہ چیف جسر پاکستان کا تنخواہ لیتا ہے چیف جسر پاکستان کا تنخواہ لیتا ہے آج اس نے اپنی ریمارکس میں ایک کیا دلات میں ایک مقدم ہے تھا اور وہ وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا جو یہ جو جو کا جو ریمارکس تھا اس نے اس وکیل کو مقدم ہے ادالات میں اس کو یہ کہا کہ سامات کے دوران اس وکیل کو مخاطب کرتے کہا کہ آپ کو دیکھ بہت خوشی ہوئی ہے اس وکیل کو کہا ہے اس نے اور کہنے لگے کہ مجھے میرا پی اوپر ترقید نشانہ مجھے بنا رہے ہیں کہ میں نے کہا تا ڈا سی ہو تو کہتا ہیک تو میں ہر ایک کو اترام کرتا ہوں اور عدب و اخلاق سب کے لیے میں ضروری ہوتا ہے عدب اخلاق کے بغیر مزا نہیں آتا یہ جو چھف جسر پاکستان ہے کہتا ہے کہ میں ہم ارد کسی کو گتسیو کہتا ہوں آج بھی وکیل جو مقدمے کے کلیے سماعت ہو رہا تھا کسی اور مقدمے میں اس کو یہ کہا کہ میں تو سب کو کہتا ہی تو میں سب کے اترام کرتا ہوں اور سب کے لیے اخلاق سے پیش آتا ہوں اور اس کے بغیر تو مزا نہیں آتا تو اس کے جواب میں ماریا ناوہ صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عربوں کے ڈاکہ دانے والے مجرم کو بھی آپ گتسیو کہتے ہیں آپ اریک ایک کو مرسیدس منوا کر رخصت بھی کرتے ہیں اور اریک کو جیل کے ریستاؤز میں شف بھی کرتے ہو اور سب پر اسی طرح زماناتیں بھی برمار کرتے ہو اور سب کو کہتے ہیں کہ دس فاملی کو بلاو اور انجائی کرو اور کھاؤ پیو اور عائش کرو تو مریم صاحبہ صحیح کہہ رہی ہے یہ حال ہیں یہ جو چیف جسنس کے عقل پر گاز چڑھا ہوا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کہتا ہے کہ میں ہر کسی کو میں اس طرح پیش آتا ہوں میں ہر کس کو گتسیو کتنی زبردست ہمارے چیف جسنس پاکستانی اور کتنی بادہ بھی یہ کتنے رسپکت کرتا ہے ہر کسی کو ہر مرزم کو مطلب کیا دغلپان ہے اور کیا اس کیا سمجھتا ہے کہ ہم کوئی بچے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تم اپنے آپ کو دوکھر دے سکتی ہو اپنے آپ کو کنورس کر سکتی ہو لیکن ہمیں نہ کنورس کر سکتی ہو تو دوکھر دے سکتی ہو پرحال یہ سارا یہ جو پی ٹی آئی کا دشتگرٹ پارٹی کا جو لیدر سے لے کے جو ان کے ممبران ہیں جو ان کے دوسرے جو لوگ ہیں یہ چیف جسنس بھی ان کے ساتھ بات ملا ہوا ہے ظاہری بات ملا کہ وہ بھی ان کا بھی دسی طرح دماغ ہیں جود کا جود کا جود کا جود کا جود کا جود دوستو آج کا جو ویڈیو ہے اسی پہ میں ختم کر دی ہم آپ مجھے میرے مجھے دعاوں میرا یاد کیجئے گا میرے چینل سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور اپی کامنز کو مجھا آگار کر دیجئے گا آپ لوگ کے سپورٹ مجھے چاہیے آپ لوگ کے سپورٹ نہ ہو تو میرے پاس اتنی انرجی نہیں آتا کہ میں آپ کو ساتھ سیاسی باتیں کرو تو مجھے سیاسی باتیں کرنے آپ کو ساتھ مزا آتا ہے good to see you یہ آج کے بعد میں یہ کہوں گی good to see you بلکہ میں یہ کہوں گا good to talk to you so دوستو آج کے لئے اطلی اپنے خیال کیجئے گا پاکستان کے بارے میں سوچے گا پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان ہے تو پاکستانی ہے فوج پاکستان ہے تو پاکستان ہے تو پاکستان پاہندہ بات فوج پاکستان پاکارمی زندہ بات